ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وارٹر کارٹ کا لاسٹ پارٹ تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب یہاں پر مورا سوہا کو بتانا شروع کرتی ہے کیوں اس کی پور وجہ کو کارٹ کی سیوہ کرنے کی پنشمنٹ ملی تھی ہاب ایک کچھ سال پہلے ایک انسان سے پیار کرنے لگ دیا تھا اور گارڈ آف سکائی ہابی کی پاور کو ختم کر کے کنگ بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے اس لڑکی کا یوز کیا اور اس لڑکی نے بھی لالچ میں آ کر ہابی کو دھوکہ دے دیا جس سے ہابی کو ایک شراب لگ گیا اور کوئی مدر نے اس لڑکی کے خون سے شراب کو مٹانے کی کوشش کی ہابی نے یہ بات اس لڑکی کو بتائی اور اس سے کہا کہ وہ اس سے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا وہ لڑکی اس سے معافی مانگتی رہی اور کہتی رہے کہ اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کرنے سے ہابی مسئبت میں پڑ جائے گا حابک نے اس کی ایک نہیں سنی وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اس کے سامنے ہی اس لڑکی کو مار دیا گیا اور کوئی مدر کو اس پر بھی سکور نہیں ملا اور انہوں نے اس لڑکی کے بھائی اور بیٹے کو مارنے کا سوچا اور اس آدمی نے انہیں زندہ رکھنے کے بدلے یہ پرامس کر دیا کہ ان کی جنریشن گارڈ کی سیوہ کرے گی مورا سوہا سے کہتی ہے کہ حابک کو اپنے ورڈ میں بھیج دو اور یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو اگر بارہ سو سال پہلے جو کچھ بھی ہوا یہ پھر سے ریپیٹ ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے میں ایسے نہیں دیکھ سکتی پھر سوہا گھر آ کر حابک کو اپنے ورڈ جانے کے لیے بول دیتی ہے وہ اسے یہ نہیں بتاتی کہ مورا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے نیکسٹے بریک فاس پر حابک اس کا اور نام سوری کا فون سوہا کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی سروس کینسل کروا دینا اور دیرات تک گھر سے باہر مت رہنا کھانا ٹائم پر کھا لینا اور اپنے گھر کے باہر ایک آٹومیٹک لائٹ لگوا لینا حابک نے فیصلہ کر لیا تھا وہ چلا جائے گا کیونکہ سوہا ایسا ہی چاہتی تھی اور وہ اسے کوٹ بائے بول کر چلا جاتا ہے حابک کی جانے کے بعد سوہا اپنی کلینک میں کسی نہ کسی طریقے سے بیزی رہتی ہے تاکہ وہ ان سے باتوں کے بارے میں نہ سوچ پائے اس کے بعد شین سوہا کا کلینک پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپائیمنٹ لی تھی سوہا اس سے اس دن جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے معافی مانگتی ہے لیکن شین اس کا پاسٹ ابھی سوہا کو پوری طریقے سے نہیں بتا بارا تھا سوہا کہتی ہے کہ وہ جب بھی اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے ریڈی ہو وہ سوہا کو یاد کر سکتا ہے شین اسے ڈینر پر انوائٹ کرتا ہے سوہا پہلے تو منع کرتی ہے لیکن پھر فورس کرنے پر وہ مان جاتی ہے جہاں پر شین اسے کہتا ہے کہ اسے سوہا کی ہر ایک ڈیٹیل کے بارے میں پتا ہے وہ کیا سوچتی ہے کیا کرتی ہے اس کا گھر نمبر سب کچھ وہ اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ میں پولائٹ ہوں ہارڈ پرکنگ ہو ہینسوم ہوں اور پیڑ پودھے بھی اگاتا ہوں کیا تو مجھ سے فرنشپ کرو گی اور ان دونوں کو ہاتھ ملاتی ہوئے مورا اور بیریم دیکھ لیتے ہیں ہابک کی ساری چیزوں کو دیکھ کر اسے یاد کرنے لگتی اور اپنے آسو روپ نہیں پاتی دوسرے طرف مورا شین کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ سوہا کو اپنا بنا لے اور وہ نہیں چاہتی کہ سوہا ہابک کو یاد رکھے اگر شین اس کام کو کرے گا تو وہ سب کی سب خوش رہیں گے دوسرے طرف سوہا کی فرن کو اپنے سپنے میں سوہا دیکھتی ہے جو کہ بہت سیٹ تھی اور بھیگی ہوئی تھی اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا جس کا فیس نہیں دکھ رہا تھا اور اس کے فرن کو اگر کوئی بھی سپنہ آتا ہے تو وہ سر ضرور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میسیج بھی ضرور ہوتا ہے اس نے سوہا کو یہ بات بتانے کے لیے اپنی پاس بلایا تھا بٹ اسی ٹائم سوہا کو کلینک سے کال آ جاتا ہے سوہا کے کلینک کا سارا سامان کچھ لوگ لے جارہے تھے کیونکہ اس نے پیسے نہیں بھرے تھے اور تب ہی وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جس نے حابی کی خاتیداری کی تھی جو ندھی میں کھوٹ گیا تھا اور یہ آ کر ان آدمیوں سے سامان ٹچ نہ کرنے کو کہتا ہے اور وہاں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے اور سیدھا یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں پولیس ٹیشن اور انہیں وہاں سے نکالتا ہے شین اب سوہا شین کی ساتھ گھر جانے سے منع کر دیتی ہے تو شین اس کے پیچھے ہی دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے اور اس سے فون پہ بات کرتا ہے تاکہ وہ لونلی فیل نہ کرے اب سوہا اسی گلی سے نکلتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ حابیق وہاں اس کا ویٹ کر رہا ہے وہ بھاگ کر حابیق کو حق کر لیتی اور انہیں شین بھی دیکھ لیتا ہے اور سائیڈ ہو جاتا ہے نام سوری بھی سوہا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ حابیق کو ایک نئے مشن کے لیے یہاں پر بھیج دیا گیا ہے دوبارہ یہی پتہ لگانے کے لیے کہ وہ گارڈ سٹونز آخر اس دنیا میں کیوں رکھے گئے تھے اب سوہا کا کلینک کچھ دنوں سے بند تھا اور اس کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ حابیق سے کہتی ہے کہ اپنی پاورس یوز کر کے اس کے لیے کچھ کرے بڑ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ حابیق کے پاس تو پاورس ہی نہیں ہے وہ اپنی پاورس اپنے ورڈ میں چھوڑ کر آیا ہے اور وہ کچھ اور لے کر آیا ہے ڈرائیوین لائسنس جوالین کہتا ہے کہ شن سوہا کو اپنا اصلی روپ دکھائے پھر بھی سوہا اسے پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مان لیا جائے کہ سوہا اس کی قسمت میں نہیں ہے شن ابھی بھی حابیق سے ڈر آتا کیونکہ وہ گارڈ ہے جوالین یہ بھی بتاتا ہے کہ حابیق کے پاس اس کی پاورس نہیں ہیں اور اس ورڈ میں شن اس سے زیادہ پاورفل ہے کچھ دیر بعد مورا بھی شن کے پاس آتی ہے کہ وہ حابیق کو سوہا سے دور کر دے اور ان دونوں کو بیریم ساتھ میں دیکھ لیتا ہے اسی غصے سے وہ باہر لے جاتا ہے اور مورا کو سمجھ نہیں آتا کہ بیریم کوئی تک غصہ کیوں آ رہا ہے وہ اس سے بار بار پوچھتی رہتی ہے لیکن بیریم کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد بیریم پھر سے سوہا اور شن کو دیکھتا ہے اور اس بار وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا وہ سوہا کو اس سے دور رہنے کیلئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ شن کی سچائی تمہیں پتا نہیں ہے شن یہ سن کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے ہی پل وہ دونوں گائب ہو جاتے ہیں اور ان کی فائٹ کسی اور ہی جگہ پر شروع ہو جاتی ہے سوہا اس بات کی خبر حابی کو دیتی ہے اور مورا اس بات کو چنگونگ کو بتاتی ہے چنگونگ وہی ہے جو بیریم کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے یہاں دوسرے طرف ان دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شن اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور بیریم پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ایل مومنٹ پر چنگونگ ان دونوں کی بیچ میں آ جاتا ہے جس سے اسے چوڑ لگ جاتی ہے چنگونگ کے حارب ہونے سے شن کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی دیت ہوئی تھی بیریم اس لیے ہی اس سے نفرت کرتا تھا مورا اور حابی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور شن یہ جان کا شوق رجاتا ہے کہ اس نے کسی کی جان لے لی ہے دوسری طرف سوہا کو بھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ شن کو انسان نہیں ہے مورا حابی کو بتاتی ہے کہ مومیونگ جیونگ کا بھائی تھا اور بیریونگ کی پرچھائی کی طرح تھا اور ایک دن وہ اچانک سے گائب ہو گیا اور یہاں پر شن ان سب باتوں سے ڈپیس ہو جاتا ہے سوہا کو شن کی فکر ہوتی ہے کیونکہ وہ برا نہیں اور وہ برا بننا بھی نہیں جاتا اس کی اس فکر کو دیکھ کر حابی کو بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سوہا پر غصہ ہو جاتا ہے حابی خود اس بات کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے وہ بارہ سو سال پہلے کی بات یاد کرنے لگتا ہے جب اس لڑکی نے اسے دھوکت دیا تھا تو وہ سب سے چھپ رہی تھی حابی نے ویریونگ کو اسے ڈھوننے کے ہیلپ مانگی تھی لیکن اس نے منع کر دیا تھا حابی ویریونگ کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا وہ اس دن اسے ڈھوننے گیا تھا یا نہیں یریونگ پڑتا ہے کہ ہاں وہ گیا تھا اور وہیں پر ہی مومیونگ کی دیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے اسے اس بات کا بہت پشتاوا ہے کہ اس نے حابی کی ہیلپ کی اس دن ہوا یہ تھا کہ مومیونگ اس لڑکی کو لینے گیا تھا لیکن وہاں پر شن بھی تھا بٹ اسی ٹائم وہاں پر کنگ کے آدمی آ گئے تھے اور وہاں اسے زبادست کرنے لگے تھے شن کو اس بات پر غصہ آیا اور اس کے چلتے اس نے مومیونگ پر بھی چوٹ پہنچا دی جس سے اس کی دیتھ ہو گئی اب یہ سنکے حابی کو لگتا ہے کہ مومیونگ اس کی وجہ سے مرا ہے اب چیونگ وہاں پہ آ جاتا ہے جو کی ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ حابی سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئے گلتی نہیں ہے مورا بریونگ کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے اسے اس کے لیے بہت برا لگتا ہے وہ سب سمجھتی ہے وہ اچھے سے سمجھتی ہے کہ بریونگ اس وقت کیا فیل کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے لیکن مومیونگ کی دیتھ کا بوجھ وہ ابھی تک اٹھا نہیں پا رہا ہے اسے سب سے نفرت ہونے لگی تھی خود سے بھی اور مورا بریونگ کو کس کر لیتی ہے دوسری طرف حابیق بھی اس بات سے پریشان ہوتا ہے اور وہ گھر پر آتا ہے اور وہ سوہا کو حق کر لیتا ہے سوہا اس کے پاس مارکٹ گئی ہوتی ہے تب ہی حابیق کی نظر ایک فوٹو پا پڑتی ہے وہ اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں سوہا کے ڈیٹ کی تصویر ہوتی ہے سوہا مارکٹ سے آ رہی ہوتی ہے تب ہی کوئی اس کا کٹنیپ کر کے لے جاتا ہے حابیق بہار آ کر دیکھتا ہے سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ سوہا کو دوننے کے لیے نکل جاتا ہے سوہا کا جس نے کٹنیپ کیا تھا وہ جگولن تھا وہ اسے کٹنیپ کر کے شن کی پاس لے کر آیا تھا کیونکہ ایک وحی ہے جو شن کو سمجھا سکتی ہے سوہا شن کی پاس جاتی ہے لیکن وہ اسے دور رہنے کے لیے بولتا ہے وہ اسے بیک حق کر لیتی ہے اور شانت ہونے کے لیے کہتی ہے پھر شن کو یاد آتا ہے کہ اسے بچانے والے آدمی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا شن پھر بھی اسے دور رہنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اسے کوئی حام نہ پہنچا سکے سوہا کہتی ہے کہ وہ اسے حام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے اس نے ناجانک کتنے لوگوں کی مدد کی ہے کتنے لوگوں کا علاج کروایا ہے اور ان کی جانیں بچائی ہیں حصیقت حاوک بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور سوہا کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اب یہ حاوک کے جیلسی ہی تھی اور وہ گھر آ کر سوہا کو کس کر لیتا ہے اس کے بعد سوہا ہار ٹائم اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کچھ دیر بعد سوہا کو شن کا میسیج آتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے بولاتا ہے سوہا وہاں پہنچتی ہے تو شن ایک بیبی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے شن اسے بتاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی شن کی وجہ سے ہی گئی ہے ایک دن اس بیبی پر ایک ڈاگ نے حملہ کر دیا تھا اس کو بچانے کے چکر میں اس نے اپنی پاورس یوز کی ڈاگ تو مر گیا لیکن اس بیبی کی آنکھیں چلی گئی وہ سوہا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پہلے کبھی ملے ہیں لیکن سوہا اسے منع کر دیتی ہے شن نے اسے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ جب سوہا نے اسے شان کیا تھا تو وہ لائن سے وہ پہلے بھی سن چکا تھا سوہا کلینک پر آتی ہے اور صاف صفائی کرنے لگتی ہے وہ حابک کو بھی جھاڑو کچھا لگانے کو بولتی ہے حابک جب اس کے کلینک پہنچتا ہے تو وہ شن کو دیکھتا ہے سوہا یہاں پر نہیں تھی اور یہاں ان دونوں کی بیچ میں پھر سے بحث ہو جاتی ہے سوہا وہاں آتی ہے تو حابک جیلیسی میں اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ شن کو کلینک کیکیز دیکھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازہ ٹوڑ گیا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ گیٹ کو اچھے سے لوگ کر کے جب بھی کو گملے کی نیچے رکھ دی حابک سوہا کو سنسٹ پوائنٹ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ وہ دونوں بہت باتیں کرتے ہیں اور حابک سوہا کو کس کر لیتا ہے سنسٹ پوائنٹ پر سوہا یہ بات بھی شیئر کرتی کہ وہ کتنی بے سبری سے اپنے ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہے اور ان سے بہت سارے سوال پوچھنا چاہتی ہے سوہا اور حابک گھر آتے ہیں اور اپنا اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں نیکسٹیر وہ جب چاکتی تو دیکھتی کہ حابک اس کے لیے بریکفاسٹ بنا رہا ہے لیکن اسے ٹائم شن وہاں پہ آ جاتا ہے جو اس کی کلینک کی کیز وہاں لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگ تو کر دیا تھا لیکن مجھے کیز رکھنے کے لیے کہیں گملہ نہیں دکھا سوہا اسے اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے اور وہ لوگ پیٹ جاتے ہیں بریکفاسٹ کرنے اور حابک شن کو یہ گرانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ سوہا کے بارے میں کتنا جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہے اس کو تو کوکنگ آتی بھی نہیں ہے اس کو تو جہاں بولو وہاں سو جاتی ہے انفیکٹ یہ سارا دن سوتی ہی رہتی ہے مہینوں میں ایک بار گھر کی صفائی کرتی ہے حابی کو اپنے اوپر بہت گرف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا کچھ جانتا ہے سوہا کے بارے میں شن بھی یہاں پر کچھ کم نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ سوہا کا کلینک جس بیلڈنگ میں ہے وہ بیلڈنگ اس نے خرید لی ہے اور وہی اس کا نیا لینڈ لارج جس نے اس کا قرائق کم کر دیا ہے سوہا تو یہ جان کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور شن کی تعریف کرنے لگتی ہے اور اسے تینکیو بھی بولتی ہے اور یہاں پر حابی کی سب دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس نوک جھوک کے بعد جب شن گھر جاتا ہے تو وہ سوہا کو انوائٹ کرتا ہے اور سوہا منہ بھی نہیں کر پاتی کیونکہ اس نے پرومیس کیا تھا کہ وہ اس زمین کی ڈیل ٹینسل کرنے کی بدلے میں پینائلٹی منی دینے کی بجائے کچھ دن فیلڈ پر ورک کرے گی اب حابی کو اسے روک بھی نہیں سکتا تھا اسے روکنے کا صرف یہ کی طریقہ تھا جو کی تھا پیسے اب حابی کے پاس پیسے ہوتے تو وہ اسے روک سکتا تھا وہ پیسے مانگنے کے لیے مورا کو فون کرتا ہے لیکن وہ فون کارڈ دیتی ہے اس بیستی کے بعد وہ پیریوں کے پاس جاتا ہے جہاں پر بھی اسے کچھ پیسے نہیں ملتے تو وہ بہت جاتا ہے شنگ کے فا ماؤس پر اور وہاں پر کام کرنے لگتا ہے تاکہ وہ سوہا کے ساتھ ہی رہے حابی کے ساتھ بہت ساری میموریز بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اس میموریز کو جی سکیں وہ دونوں جب فیلڈ سے گھر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں مورا دیکھتی ہے وہ حابی کے ورڈ کا میسیج لے کر آئی تھی جہاں پر حابی کو اپنی ورڈ میں لارٹ آنے کا آرڈر ملا تھا اس بات سے سوہا اور حابی دونوں ہی سیڈ ہوتے ہیں لیکن سوہا حابی کو روکتی نہیں ہے اور جانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ ایک کینگ ہے سوہا ہستے ہوئے سپورٹ کرتی ہے لیکن حابی سوہا کے من کی بات کو اچھ سمجھتا ہے سوہا حابی کو اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں اس نے سویسائٹ کرنے کی خوشش کی تھی وہ بتاتی ہے کہ اس کی پاپا کی جانے کے بعد اور اس کی موم کی مرنے کے بعد سب کچھ نارمل چل رہا تھا لیکن ایک دن وہ یہ سب دکھاوا زیادہ دیر تک نہیں کر پائی اور اپنی پاپا سے بدلہ لینے کے لئے یہاں پر آگئی وہ سوچتی تھی کہ دنیا میں اتنا سارا پیار ہے پر کیوں اسی کی لائف میں پیار نہیں لکھا ہے وہ حابی کے طرف دیکھتی ہے اور اسے حق کرتے ہوئے کہتی ہے کہ thank you for loving me اس کے بعد جب وہ گھر آتی ہے تو سوہا کی فرینڈ اس کے پاس آتی ہے وہ سوہا کو لے گر اپنے سپنے سے بہت پریشان ہے کیونکہ اس نے جو سپنا دیکھا اس کے حساب سے سوہا کی دیتھ ہونے والی ہے اور اس نے اس کے پاپا کو بھی دیکھا سپنے میں سوہا کو اس بات کا بالکل بھی اقین نہیں تھا سوہا اپنے پاپا کی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی حابیق اس سے کہتا ہے کہ میں ایک گوڑ ہوں پھر بھی میں تمہاری یہ وشبوری نہیں کر سکتا I wish کہ میرے جانے کے بعد تم اپنے پاپا کو ڈونڈ لو اب سوہا حابیق کے ساتھ اپنی بچی ہوئے دن اچھے سپینڈ کرنا چاہتی تھی جہاں وہ اس سے پینڈٹ کپڑے گفت کرتی ہے جو کہ وہ ہمیشہ سے مانگتا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں سوہا حابیق کے سامنے ویڈنگ دے سپینڈ کر بھی آتی ہے جسے دیکھ کر حابیق اس سے اپنی نظرے بھی نہیں ہٹا پاتا پھر دونوں اپنی ایک سکیچ بنواتے ہیں دوسرے طرف جو ڈیٹ اپنا ٹیبلٹ ڈھونڈ رہا تھا جو شاید اس دن شن کو بجلی سے بچانے کے چکر میں کہیں گر گیا تھا وہ شن کی پاس جاتا ہے اور اس آدمی کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شن کو ملا تھا جس نے شن کی ہیلپ کی تھی تو شاید اس آدمی نے ہی وہ ٹیبلٹ لیا ہوگا تو وہ شن سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے پتا ہے کہ اس دن وہ آدمی کہاں جانے والا تھا تو شن بتاتا ہے کہ وہ اب روڈ سے ایک سال بعد آیا تھا اور شاید اپنے وائف کی گریف پر جانے والا تھا اور جب سے وہ گیا اس کے بعد وہ لوڈ کر نہیں آیا اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں ملا اور اس دن وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے اس کی بیٹی سے کسی بھی حالت میں ملنا ہے اس آدمی کا نام یونگ سونگ جن تھا یہ بارت سن کر جو ڈانگ سیدھا سوہا کے پاس جاتا ہے کیونکہ سوہا کا بھی پورا نام یون سوہا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ 20 دسمبر 2004 کی شام کو وہ کہاں تھی یہ وہی دن ہے جب شن اس دنیا میں آیا تھا اور جڈانگ پر بچھلی کی رہی تھی اور سوہا بریج پر سوسائیڈ کرنے کیلئے گئی تھی اب آبک جڈانگ کو اپنی روم میں لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے کے بعد جڈانگ اس سے شن کی ساتھ ہوئی ساری بات بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا ڈیوائن ٹیبلٹ وہاں گر گیا تھا جو ڈیوائن سرونٹ کی ایک وش کو پوری کرتا ہے اسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا پر ڈیوائن سرونٹ ضرور دیکھ سکتا ہے اور یہ ٹیبلٹ ڈیوائن سرونٹ کو پہچان بھی لیتا ہے اس دن جس نے شن کو بچایا اور جڈانگ کو ہسپیٹل پہنچایا وہ ڈیوائن سرونٹ سوہا کے پاپا تھے اور ان کی وش تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کسی بھی قیمت پر ملنا جاتے ہیں تو وہ ابھی وہیں ہوگا جہاں اس رات سوہا تھی اب حابک کو سب سمجھ آجاتا ہے کہ اس رات سوہا سوسائٹ کرنے گئی تھی اور اس کے پاپا بھی وہیں آئے ہوں گے سوہا اس رات خود نہیں بچی تھی بلکہ اس کے پاپا نے اسے بچایا ہوگا اور اسی چکر میں ان کی دیت ہوگی اب حابک سوہا کی اس کے ڈیٹ کو لے کر ہر بات کو یاد کر کے بہت سیڈ ہوتا ہے اب وہ خود سوہا کے پاپا کی باڈی کو ڈھوننے کے لیے ریور میں کوٹ جاتا ہے اب یہاں شن کو بھی سب سمجھ آجاتا ہے اور وہ سوہا کو بتاتا ہے کہ اس کے پتا نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کچھ تیر بعد حابک گھر آتا ہے اور سوہا کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی پاپا کو ڈھون لیا وہ اسے ساری باتیں بتاتا ہے اب وہ اس ریور کی کنارے جاتے ہیں جہاں سوہا اس کی پاپا کو یاد کر کے بہت روتی ہے وہ حابک سے کہتے ہیں کہ پلیز میری پاپا کو زندہ کر دو تم تو گارڈ ہونا انہیں تو تیرنا بھی نہیں آتا اور انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اب حابک سوہا کو سنبھالتا ہے اور اسے گھر لے کر آتا ہے اب نیکس تھی سبھی لوگ حابک کے پاس آتے ہیں اور سوہا کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں سوہا کے ڈیڈ کی باڈی ابھی بھی اس ریور میں تھی سب کے بہت ٹرائے کرنے کے بعد بھی وہ اس سے نکال نہیں پا رہے تھے حابک ریسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی پاورز یوز کر کے سوہا کو ایک بار اس کے ڈیڈ سے ضرور ملوائے گا سبھی اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کبھی اپنی دنیا میں نہیں جا پائے گا اور اس سے بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے حابک کہتا ہے کہ اگر میں سوہا سے کیے گئے پرامس کو پورا نہیں کر سکتا تو میں خود کو کینگ کیسے کہہ سکتا ہوں سوہا کو جب اس بات کا پتہ لگتا ہے تو حابک سے وہ ایسا کچھ بھی نہ کرنے کو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی پاپا کو تو کھو چکی ہے لیکن وہ اب حابک کو نہیں کھونا چاہتی حابک اس سے پرامس لیتا ہے کہ اس کی جانے کے بعد وہ اپنی لائف اچھے سے جئے گی کوئی بھی گلٹ اپنے من میں نہیں رکھے گی اور وہ اس کی پاپا کا خیار رکھے گا کیونکہ وہ وارٹر گوڈ ہے اب حابک سوہا کو لے کر ریور کے پاس جاتا ہے سوہا کو تو لگ رہا تھا کہ حابک اپنی دنیا میں جانے کی بات کر رہا تھا پر حابک تو اپنے پرامس پر اڑا ہوا تھا حابک سوہا کو کس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی لائف ہیپیلی جینی ہوگی میں بس چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اس کی باتوں سے سوہا کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ حابک کیا کرنا چاہتا ہے وہ سوہا کو حق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے پاپا سے تمہیں ملوا کر رہوں گا یہ کہہ کر وہ دونوں ریور میں کوچھ جاتے ہیں شہاں پر حابک اپنی پاورز کا یوز کر کے سوہا کو اس کی پاپا کی باڈی سے ملواتا ہے سوہا اپنے ڈیٹ کو شدانجلی دینے کے بعد حابک کو حق کرتی ہے اب حابک نے اپنی پاورز یوز کر لی ہے جس سے اس کا اس دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھ پائے گا سوہا اسے حق کرتے ہو کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اور میں بھی ایک پرومیس کرتی ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی پھر حابی کہتا ہے کہ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو اس کے بعد سب ہی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور حابی کو بتاتے ہیں کہ سوہا نے اس پرابلم کا ایک سلیوشن نکالا ہے چوڈانگ کو سوہا کی پاپا کی پاکٹ میں اس کا ٹیبلٹ مل گیا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ڈیوائن سرونٹ ہے تو اس کی ایک اچھا ضرور پوری ہوگی سوہا کہتی ہے کہ میری وش ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے اور حابی پھر سے کینگ بن جائے اور وہ کبھی بھی گائب نہ ہو چوڈانگ اس ٹیبلٹ کو سوہا کے ہاتھ میں رکھ کر وش کو کرینٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر ایک بوڑا آدمی آ جاتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہائی پریسٹ ہے اور یہ وہیں ہیں جنہوں نے ایک بار سوہا کو ٹیکسی میں ہمت دی تھی اور حابی کو اپنی پہلی تنخہ دی تھی تو ہائی پریسٹ پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو مورا انہیں یہاں سب کچھ بتاتی ہے تو ہائی پریسٹ کہتے ہیں کہ ٹیوائن ٹیبلٹ کی پاورز کو تم حابی پر ویسٹ کرو گے پیریم کہتا ہے کہ اگر اس پر یہ پاور یوس نہیں کی تو حابی اپنے ورلڈ میں نہیں جا پائے گا اور وہ ڈسپیئر ہو جائے گا ہائی پریسٹ کہتے ہیں کہ حابی نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے اب حابی یہاں کو سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے نیا مشن دیا گیا تھا کہ گوڈ سٹون ہیومنز کی بیچ کیوں رکھا گیا گوڈس ہیومنز کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے ایکسیس کرتے ہیں اگر وہ ایک انسان کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا تو اس دنیا کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا گوڈ سٹون کو ہیومنز کی بیچ رکھا گیا تاکہ وہ انہیں پروٹیکٹ کر پائے اب حابک نے اس سوال کا جواب نکال لیا تھا اور حابک کا مشن بھی پورا ہو گیا تھا ہائی پریسٹ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈیٹس رائے تم نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے اور تم تو قائب ہونے نہیں والے ہو اور سوہا اس ڈیوائن ٹیبٹ کی پاورز کا یوں کسی اور وش کو مانگنے کے لیے کر سکتی ہے اب ہائی پریسٹ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں اور حابک سوہا سے کہتا ہے کہ اپنی بیسٹ وش تم اس سے مانگو اور میں اپنی دنیا میں بینہ کسی بوچ کے جا سکو سوہا کہتے ہیں کہ میری وش ہے کہ تم میرے پاس رہو جب تک میں مر نہ جاؤں تب تک میرے مرنے کے بعد تم واپس چلے جانا اور کنگ بن جانا لیکن تب تک تم صرف میرے پاس رہو یہاں پر شن تھوڑا سیڈ ہوتا ہے لیکن خوش بھی ہوتا ہے ہائی پریسٹ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اس جنرم میں بہت اچھے کام کیے ہیں اور وہ اب اپنے شعب سے مکت ہو سکتا ہے اس میں دسٹوائر کی کوئی بھی کوئی بھی کالیٹیز نہیں بچیں گی سوہا کے وش کو پورا کرنے کے لیے ہابی کو ایک بار اپنے ورن میں زانا ضروری تھا تو وہ اپنے ورن میں چلا جاتا ہے اور سوہا اس کا یہاں پر ویٹ کرتی رہتی ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں سوہا اپنے کلینک سے لوٹ کر آ رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے اسی جگہ پر ہابی کھڑا ہے وہ دونوں حق کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لوٹ آتے ہیں اور یہاں پر یہ جرامہ ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اینڈ ہو جاتا ہے سو کائز آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹکیئر اینڈ ٹاٹا بائی بائی